ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ کون سا ہے تھری فیز تھری فیز آلٹرنیٹنگ کرنٹ سپلائی ٹھیک ہے اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس جو آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہم نے کیا پڑا تھا آلٹرنیٹنگ کرنٹ جنریٹر پڑا تھا یہ جنریٹر اس میں کیا ہو رہا تھا یوز ون فیز ون فیز ٹھیک ہے کیا ہوگا اس میں ون فیز یوز ہو رہا تھا یعنی کہ ہم نے جو لوپ لی تھی جو اس کے میکنیٹک فیلڈ میں کیا کیا تھا روٹیٹ کروایا تھا تو وہ کیا تھی ایک تھی اس طرح سے کچھ اس کا یہ تھا جنریٹر کا کام کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو تھی اس کو میکنیکل نجی میں کنورٹ کر رہا تھا جنریٹر کی تو وہ کیسے طرح سے تھا اس طرح سے ہمارے پاس ایک لوپ بنی ہوئی تھی اس طرح سے یوں کر کے یوں اس طرح سے لوپ بنی ہوئی تھی اے بی سی اس کو یعنی کہ ٹرمینلز کو نام دے دیئے تھے ہم لوگوں نے اور یہ جو تھی مہر پاس رنگز تھی کنسنٹرک رنگز تھی جو کیا تھی کاربو پریش کے ساتھ ٹیچ تھی اور اس کو ہم لوگوں نے ایکسٹرنل سورس کے ساتھ ٹیچ کیا ہوا تھا اور یہ والا جو ٹرمینل تھا اس کا کیا تھا گراؤنڈڈ تھا یہاں پہ کیا تھا مہر پاس میگنیٹک فیلڈ یعنی کہ نورت پول اور ساؤت پول ہم نے کہا تھا کہ نورت پول اور ساؤت پول رکھے ہوئے ہیں نورت اور ساؤت پول مالیٹ تو یہ جو چی یہ اندرگز کی گرت یعنی کہ یوں روٹیٹ ہوتے تھی یوں روٹیٹ یعنی کہ یہ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کی روٹیشن ہوری تھی تو کیا ہو رہا تھا یہ اپنا فیس چینج کر رہا تھا silos cooperation اور ہم نے آلٹرنیٹنگ کرنت کی پروپٹیز بھی پتے ہیں آپ کو کہ کیا ہوتا ہے long long wavelength اس کی ہوتی ہے اس کو long transmission کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ یہ تھا اب ہمارے پاس آتا ہے one phase تھا یہ تو three phase کے لیے کیا تھا ٹھیک ہے یہ three phase ہمارے پاس جیسے کہ یہ loop جو ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے three loops use کی ہیں یعنی کہ ان کو direction کیا ہوگی change ہو جائے گی تو ان کو ہم لوگ نے کیا ہوا تھا جیسے ہمارے پاس phase جیسے اس کی جو ہمارے پاس graphical representation دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہوگا اور یہ والی جو ہے اس طرح سے ایسے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہے ہیں phase two بن رہا ہے یہ phase one نے کہہ دے اس کو اور اس کو phase three کا نام دے دیں phase one phase two phase three کہ مارے پاس بن رہا ہے اور ان میں جو angle کا difference ہوگا نا theta کا difference وہ one twenty degree ہوگا مارے پاس کوئی بھی لوگ یعنی کہ جو ہم لوگ نے لی تھی ان کو incline کیا تھا one twenty degree پر وہ مارے پاس diagram book میں بنی ہوئے میں وہاں سے بھی اپنے ان کو دکھاتی ہوں یہاں تک بات clear ہوگی اور یہ ہم لوگوں کس لیے use کرتے ہیں اس میں جو total voltage ہوتا ہے یعنی کہ جو ہم لوگ 3 phase کے ساتھ total voltage ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے four hundred volts ہوتا ہے یعنی کہ جو total voltage یعنی کہ alternative کیا کرتا ہے generate کرتا ہے وہ total four hundred voltage ہوتا ہے four hundred ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے زیادہ ہمارے پاس devices ہیں کہ ہمارے پاس extra devices لگے ہوئے ہیں circuit میں یا ہمارے گھر میں use ہو رہے ہیں air conditioners وغیرہ تو ان کے لیے یعنی کہ ان پر کیا ہوتا ہے load زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے voltage زیادہ چاہیے تو ایسے پلانسز یا ایسے devices جن میں four hundred voltage یا اس سے یعنی کہ minimum voltage use ہو رہا ہے three hundred voltage یا two hundred تو اس یعنی کہ purpose کے لیے ہم لوگ اس کو use کرتے ہیں 3 phase alternative generator کو یہاں تک بات clear ہوگی بوک میں بھی یہ ہی بتایا ہوگا ہے ہمارے پاس تو ہم next topic ہمارا ہے electromagnetic waves ٹھیک ہے next topic ہمارا کونس ہے electromagnetic waves magnetic waves سب سے پہلے electromagnetic waves ہوتی کیا ہے electromagnetic waves ایسی waves ہیں کہ جن کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں medium کی ضرورت تعلیم میں waves کونس ہوتی ہیں require medium require medium یعنی کہ جیسے کہ heat ہو گیا light waves ہوگی light waves ٹھیک ہے یہ کیا ہے ساری کیا ہمارے پاس ہوتی ہیں electromagnetic waves ہی 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 موسیقی